پاکستان کے اندر جو ایرانی بنوچستان سے دہشتگردی آ رہی ہے حتیٰ کہ کلبوشن یادیو جیسا دہشتگرد پورا بھارت چاہبار پورٹ بنانے کے بہانے ان کی ساری انٹیلیجنس ہیڈکورٹز جو ہے چاہبار میں بنا ہوا ہے جس سے وہ دہشتگردی پاکستان میں بھیج رہے ہیں کلبوشن یادیو سب سے بڑی مثال ہے اس کی اس کے باوجود ہم نے کبھی بھی ایران سے شکایت نہیں کی ایران کی حدود کے اندر جو کاربائی کی گئی ہے چاہے وہ ایرر ہے چاہے وہ کسی کلدم تنظیم کو نشانہ بنایا گیا ہے جیسے انڈیا کھل کر دشمن ہے تو ایران بھی اسی صف میں کھرا ہونے جا رہا ہے پھر پاکستان کے لیے تو ایران نے جو پاکستان پر حملہ کیا امیجن کریں دو ملکیں دنیا کے جو پوری طرح پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایران پر حملہ کر دیں ایک بھارت ایک اسرائیل can you imagine this اور پھر پاکستان کو کیا فائدہ ہے ایران کے خلاف جنگ کرنے کا ایران سے ہماقت ہوئی ہے ایران نے جہالت کی ہے لیکن وہی بات میں مارجن ان کو یہ دوں گا کہ ان کے اندر compromise elements ہیں ان کے اندر غدار ہیں جنہوں نے خود ایرانی ریاست کے لقصان پہنچا ہے اس طرح کا کام کر کے ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران مسلمان ملک ہے اور ایران کا رد عمل کیا ہے آپ نے سوچا ہے یعنی میرے دو بھائیوں نے بات کی کہ ہو سکتا ہے ایرانی حکومت ملوث نہ ہو اگر ہو سکتا ہے ایرانی حکومت ملوث نہ ہو تو ایرانی حکومت کو کیا شرم آ رہی تھی کیا اتنی بھی محبت نہیں تھی ہم سے اتنے بھی ہمسائیگی نہیں تھی اتنے بھی ہمارا کوئی خیال نہیں تھا کہ مافی مانگ لیتے اس کا کون ذمہ دار ہوگا میڈم شیخ ایران افغانستان اور انڈیا یہ ایک نیکسز ہے ایک نیکسز ہے اور یہ ایک تکون ہے جس کا آپ اگر تھوڑا سا گوھر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تینوں پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا کیا کر چکے ہیں کہ جی ہم نے تو اسرائیلی گروپ کو مارا تو جیشنی اردل کو مارا تو آپ کو حق نہیں ہے پاکستان کے اندر مارنے کا آپ کو پرابلوم ہے پاکستان سے بات کریں پاکستان آپریشن کریں گا اپنے علاقے میں کیونکہ آپ کو پرابلوم ہو جی اگر ہم اندر جا کے مارے تو کیونکہ بی ایل ایل ای بھی تو وہی ہے نا انڈیا بھی تو وہی بیٹھا ہوا ہے ہم چاہ بہار کوڑا دیتے ہیں جا کے چکے کل بوشن یا دے سارا وہی چاہ بہار سے آتا ہے پھر آپ کو تسلی ہو جائے موندورا اپنے رو تا ویڈیو تے ایٹا اوبوشوئی دیکھے چین جے فیزا جے کھی بھا بی بھارتی رو پر دوشن روپکے لاغات چھے جی آمان تیر بیدیس مونتری ایران لے گیئے تارا ایک شاتے پلان کوری پاکستانی رو پر حاملہ کوری چھے مانے ایک رکم اپنے را بولتے پارین پاکستانی دے دابی جے شدو ماتر بھارو تیر بولاتے ناکی ایران میسائل ایت دارا پاکستان که اوڑات چھے تاو اوبار ایٹا کنو شادھار اوڑ میسائل چھے لونا ایٹا ہوچچے بیلیسٹریک میسائل پاکستانی دے دابی جے چاواہ رینے کی بھارو تیر روائریاکٹ آ آفیسو کھولا آچے ار اوخان تیکی تارا ناکی پاکستانی رو بھیتر لاغاتن حاملہ کور چھے پاکستانی جے آتنگ بادی دیر پوشت نامنکی گوٹا بیشت ایکسپورٹ کچھے ایران بڑار ایر کچھے پاکستانی شمورتی تاو آتنگ بادی تارا ایران حاملہ کور چھے ایش شبک چکے دیکھے پروچنڈو ریگے گیے ایران کنطو پاکستانی رو پرا حاملہ کوری تارا ای بیا باٹ ٹا گی تارا دیر میڈا شامنے پاکستان کخونے آسطے دیت چھے نا نا بول چھے بولتے تارا بھارتی رو پر بلیم کور چھے ایٹا نیکی بھارت کوری چھے دیکھون اپنا رو دیکھلے گوزبین پاکستان کخونو شدرابینے نا آسکت دینے نا کخونو شامنید دینوں او بے ایٹا نیس سی شامنید دینے پاکستانیر گھاریر بھیتر آر موسکل تیری ہو بے ار ایرکم دھاماکا حدی ای تھاگ بے ایٹا کنی اے پاکستانیر گھاریر بھیتر کی پاریسی ہے کیوں تو مجھے یہ بھی زیادہ پاسیبیلٹی لگتی ہے کہ یہ ان میں سے کسی روگ الیمنٹ نے یہ حرکت کی ہو اور شاید پوری سٹیٹ اس سے باخبر نہ ہو ایران کا رویہ پاکستان کے ساتھ ایران کی پالیسیاں پاکستان کے ساتھ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پاکستان کے حوالے سے جو کارنامے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں میڈم شیخ کلبوشن یادیو بھارتی بیریہ کا سرونگ افسر اب تک پچھتر سالہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جو کوئی بھارتی افسر جو پکڑا گیا وہ راہ کا ایجنٹ بلوچستان سے ایران سے بلوچستان اور بلوچستان سے کراچی تک دہشتگردی کے بیسوں واقعات اور حسین مبارک پٹیل بن کر ایران کے رستے پاکستان آتا تھا اور ایران میں تاجر تھا ہم نے تو مزائل نہیں مارا اس وقت اس وقت حالان کے مار دینا چاہیے تھا کہ ظالموں ایک راہ کے ایجنٹ کو ایک رستہ دیتے ہو اور وہاں سے وہ تاجر بن کے ہمارے آنکھ 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 دہشتگردی کر کے واپس چلا جاتا ہے میڈم شیخ چاب ہار بندرگاہ کیا اس میں نیکسز اب بہت ساری گندم بھی بھیجی جا چکی ہے بہت سارا راداری بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ کس کی یہ گوادر بندرگاہ کو ناکام بنانے کے لیے جو سٹرائک کی گئی تھی ایران کی طرف سے جو سرچیکل سٹرائک کی گئی تھی اس میں اس گروپ کے عدل جو ہیں وہ ان کے لوگوں کو مارا گیا ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کے کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور کئی لوگ مارے گئے ہیں چائنا کا کہا گیا ہے کہ چائنا پاکستان اور ایران کے بیچ میں آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شانتی رکھو شانتی رکھو آرام سے بیٹھ کے بات کرو اور اس مسئلے کا حل نکالو لیکن اس سے پہلے جی پاکستان نے جو ہے وہ ایران کے ایمبیسیڈر سے کہا کہ جی اپنے گھر چلے جاؤ اپنی کنٹری چلے جاؤ اور وہاں سے ایران نے بھی پاکستانی ایمبیسیڈر کو نکال دیا ہے کہ پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائیم منسٹر انوارالک کاکڑ صاحب جو ہیں وہ جی ایران کے وزٹ پر تھے اور ان کے ایران کے وزٹ کے دوران ہی ایران نے جو ہے وہ سرچیکل سٹرائک کر دی پاکستان کے اوپر کافی ٹائم تک تو جی کچھ مانا نہیں گیا کچھ کہا نہیں گیا لیکن پھر ہوا یہ کہ ایران کے ہی جو میڈیا ہے اس نے اس خبر کو پبلش کر دیا اور جب ایران کی اس نیوز ایجنسی نے پبلش کی اس خبر کو تو اس کے فورن بات یہ آئی آر این اے جو ہے یہ من کی ایجنسی ہے کوئی اس کو بتائے گیا کہ جی اس نے خبر پبلش کی کہ جی ایرس ٹرائک کی گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ خبر کو ہٹا بھی دیا لیکن ادھر سے دوسری طرف پاکستان کے فورن آفیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گیا اور انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ساتھ یہی بتایا کہ جی دو بچے جو ہیں ان کی جانے گئی ہیں اور تین لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ تو خیر اسی طرح کی بات لگ رہی ہے جیسے انڈیا نے سرچیکل سٹرائک کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ایک درگ گر گیا دو کوئے مر گئے تو جی جیسے انڈیا والے مجھے تنے بھی ایسے نہیں لگتے کہ ان کو جاگر سرچیکل سٹرائک کی ہوگی تو انہوں نے کچھ دیکھ داککر ہی کیا ہوں گا یا بس ویسے ہی دو کوئے مار کے چلے گئے جو بات چھپا ہی جا رہی ہے یعنی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سننے میں ہی آیا ہے کہ جو سٹرائک کی گئی تھی یعنی کہ جو سرچیکل سٹرائک کی گئی تھی اس میں اس گروپ کے یعنی کہ جشل عدل کیا نام ہے اس کا جشل عدل جشل عدل جشل عدل اس آؤٹفٹ کے جتنے لوگ بچ گئے ہوں میری ان سے ریکویس سے کوئی آسان سا نام رکھ لیجئے تو میرے مو سا ہی نہیں نکل رہا لیکن خیر اب بہرحال میں یہ بتا رہی تھی کہ جشل عدل جو ہیں وہ ان کے لوگوں کو مارا گیا ہے اور سننے میں یہ آیا کہ ان کے کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور کئی لوگ مارے گئے لیکن یہ بات پاکستان نے ابھی تک نہیں بتائی ہے اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں وہاں دوسرے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پہ یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہاں تک صحیح ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہے کہ یہ پوری ایرانی سٹیٹ کی پاریسی ہے کیوں تو مجھے یہ بھی زیادہ پاسیبیلٹی لگتی ہے کہ یہ ان میں سے کسی روگ ایلیمنٹ نے یہ حرکت کی ہو اور شاید پوری سٹیٹ اس سے باخبر نہ ہو ایران کا رویہ پاکستان کے ساتھ ایران کی پالیسیاں پاکستان کے ساتھ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پاکستان کے حوالے سے جو کارنامے ہیں